بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انہوں نے یہ نواز شریف کی عامریت نے یہ جو جمہوریت کے لباس کے اندر ایک جمہوریت کا بھیڑیا چھپا ہوا ہے اس نے جو کل کریک ڈاؤن کروایا ہے آپ کی لوگ ہیں تھوڑا پیچھو جائے ادھر ادھر تو انہوں نے کل کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں لوگوں کو اٹھایا ہے رات کو کس قانون کے تحت ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کس قانون کے تحت میں آج جمانڈ کرتا ہوں سپریم کورٹ سوو موٹو ایکشن لے یہ ابڈکشنز ہیں یہ اخواہ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ اریسٹ نہیں کر رہے ہیں یہ اخواہ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے بنیادی جمہوری حقوق کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں جو آدمی امیر المومنید بننا چاہتا تھا جو ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار تھا اس کو کبھی بھی جمہوریت کی نہ سمجھ آئی ہے نہ وہ جمہوریت کو سمجھنا چاہتا ہے کس آدمی ہے جس نے صرف جمہوریت اس کو ایک طرح ہے کہ اقتدار میں آؤ دھانلی کرو اور پھر ملک کو لوٹو پھر پیسہ بناو پیسہ ملک سے باہر لے جاؤ بچے باہر بیٹھے ہیں بزنسز باہر ہیں بینک بیلنسز باہر ہیں اور جب جب بھی اس کی کرپشن یا دھانلی کی بات کرو تو جی مو مظلوم مرا کے دیکھیں جی جمہوریت خطرے میں ہیں جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے سی پیک خطرے میں ہو جاتی ہے ڈیویلپمنٹ خطرے میں ہو جاتی ہے جی فوج کو بلا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کس فوجی ڈکٹیٹر نے اتنا ظلم کیا جو یہ کر رہا ہے کون سے قانون کے تحت لوگوں کو پکڑ رہا ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے اٹھا اٹھا کے دروازے توڑ کے لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جراب ہم نے رائی ورنڈ میں جلسہ کرنا تھا پانچ کلومیٹر دور تھا ان کے گھر سے پانچ کلومیٹر او جی ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں یہ ہماری روایت نہیں ہے جتنے بڑے منافق یہ ہیں دونوں بھائی دونوں بھائی میں کہتا ہوں منافق ہے کہتے کچھ ہیں اندر سے کوئی ڈراما کرتے ہیں شکلیں کوئی بناتے ہیں کرتے کچھ ہیں آج سے زرداری منافق نہیں تھا وہ جو تھا وہ تھا اس نے کبھی ڈراما نہیں کیا جی میں باہر سے پیسہ واپس لے کے آوں گا لوٹا ہوا اس نے ایسی حرکتیں نہیں کی یہ دونوں بھائی تیس سال سے اس قوم کو پاگل بنا رہے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس ملک پہ لوگوں کے رائٹس کیا ہے لوگوں کے حقوق کیا ہے جمہوریت کیا ہے ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ اقتدار میں رہ کے پیسہ بناو اور چوری کے پیسے کو پچاؤ ادارے تباہ تاکہ ان کو کوئی پکڑ نہ سکے نیب کو وہ اور ڈبل شاہ مل کے نواز شریف ڈے اور نیب نیب کا ہیڈ بنایا ہے کیونکہ وہ پکڑ نہ سکے ان کو ایف بی آر میں ایک چور کو بٹھا دیا ہے تاکہ وہ ان کو کوئیسٹن نہ کر سکے ملک ادارے بھی تباہ کرتے ہیں ملکی اخلاقیات تباہ کرتے ہیں ملکی جمہوریت تباہ کرتے ہیں اور پھر ڈراما کرتے ہیں جی دوزار اٹھارہ کی الیکشن کی انتظار کرو نواز شریف دوزار اٹھارہ تو بہت دور ہے ہنوز دلی دور ہے اس سے پہلے بہت کچھ ہونے لگا ہے مجھے آج پتا چلے ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں یہاں میرے سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج تیاری کرو ہم سارے لڑیں گے ان کے خلاف پاکستان ترکن صاحب کے چیئرمین عمران خان نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ آج تیاری رکھیں اگر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تو یہ اپنی تیاری رکھیں گے آج ان کی تیاری کریں گے یہ جو اوپر پولیس جمع کی ہوئی ہے انہوں نے ایک پہلے ایک پہلے ایک پہلے ایک پہلے بیٹھ جاؤ نا بیٹھ جاؤ تھوڑا زیادہ بس 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 لو اچھا ادھر سے ادھر سے آج آج پرویس ہٹک پہتون خواہ سے ان کا حق ہے وہ وہاں سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ لوگوں کو پختون خواہ سے لے کے آ رہے ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کو کارکن آ جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اور وہ یہاں پہنچ رہے ہیں جو انہوں نے پولیس کھڑی کوئی ہے انشاءاللہ اس سے یہ توڑ کے آئیں گے یہاں یہ جو پولیس سے انہوں نے کھڑی کیا ہے وہ پختون خواہ سے توڑ کے آئیں گے اس لیے کہ یہ ان کا رائٹ ہے ان کا آرٹیکل آئین رائٹ دیتا ہے ان کو ان کا حق ہے کہ وہ یہاں آسکے اپنے جیئرمن کو مل سکیں وہ بھی آئیں گے یہاں سے انہوں نے حملہ کیا آج ہم ان کی تیاری کر رہے ہیں پوری طرح ہم یہ جو اوپر سے آئیں گے یہ پولیس ہم ان کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ ایک منٹ ایک منٹ اور میں آج میں پاکستان کی عدلیہ کو پھر کہتا ہوں کہ یہ ٹرائل آپ کا ہے جمہوریت کو ڈیفینڈ ملکی عدلیہ کرتی ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہے یہ کون سے قانون کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے مجھے شکر ہے میں تو اللہ کا آج شکر کرتا ہوں کہ یہ جھوٹی جمہوریت ننگی ہو گئی ہے سب کے سامنے کون سے جمہوریت ہے یہ جمہوریت اگر یہ جمہوریت ہے تو مشرف کی مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تو اس سے بہت بہتر جمہوریت تھی اس میں تو پھر بھی اتنا ظلمی ہوا جو یہ کر رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کو یہ دونوں منافق کو صرف اپنے پیسے بچانے کی فکر ہے یہ پیسے کے پجاری ہیں ہر روز اٹھ کے پیسے کے بودھ کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کو پیسہ ذن پچھایا ہوئے کہ کہیں یہ اتصاب ہو گیا تو اتنی منت سے جو پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ شاید ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے انشاءاللہ یہ اب ہماری جو تحریک ہے یہ اور زور پکڑے گی جیلوں میں ڈالو جیلوں سے نکل کے پھر سڑکوں پہ آئیں گے جو آپ نے کر رہا کرو مجھے میں تیار ہوں جیل میں ڈالو جو کر رہا میں تیار بیٹھا ہم پھر نکلیں گے ہم نکلیں گے پھر سڑکوں پہ آئیں گے پھر نکلیں گے پھر سڑکوں پہ آئیں گے جو لوگ ہار نہیں مانتے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا یہ اور خاص طور پر یہ لوگ جو پیسے کی پوجا کرنے والے یہ ہمیں نہیں ہرا سکتے جی باری 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 اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو طلب کیا ہے اور آئی جی کو حکم دیا ہے اسلام خان صاحب خود نہیں آسکتے تو ان کو لانے کے بحفاظت لانے کے انتظامات کیے جائیں بحفاظت واپس پہنچائے جائیں جائیں گے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہ اپنا کیس آگیو کریں گے خان صاحب یہ بتائیے یہاں پہ ہم نے عورتوں کو بچوں کو بڑوں کو جوانوں کو ہر کسی کو دیکھا ہے جس کو آپ قومی آزادی کی تحریک کا نام دیتے ہیں آپ کے بچے اس تحریک سے غائب کیوں ہوگی میرے بہن یہاں ہیں میری بہن کے بچے یہاں ہیں بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے کیوں باہر ہیں لیکن میری بہن اور بچے یہاں ہیں جی ہوئے ہوئے تمام جو سکیئرٹی جو 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 آپ نے اعلان کیا تھا کہ اسلامباد لاب ڈاؤن کریں گے لاب ڈاؤن کریں گے ابھی جو ریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد لاب ڈاؤن کرنے میں آپ دیکھیں جی دیکھیں جس دن دس لاکھ لوگ جمع ہو گئے اسلامباد لاب ڈاؤن ہو گیا اور اگر یہ ہمیں رکیں گے ہم جیسی رکاوٹ کبھی تو ختم ہوگی نا ہم پھر باہر رکھ لائیں گے انشاءاللہ صبح کے پی کے میں گورنر راج کے نفاظ کے لئے ہیں ان کا پلین ہے دیکھیں اگر گورنر اگر گورنر راج لگاتے ہیں ان کو پتا چل جائے گا پختون خواہ میں کیا ہوتا ہے یہ اپنی اینڈ اور جلدی لے آئیں گے آپ دیکھ لیں گے پختون خواہ کے لوگوں کا رسپونس دیکھ لیں گے گورنر راج لگاتے ہیں جی میرا پلین ہے جانے کا میرا پلین ہے کل سپریم کورٹ جانے کا جی اور کوئی صاحب آپ نے کہا کہ کارکنان بھی مل کے لڑیں گے مقابلہ کریں گے کیا حکمت عملی ہے کیونکہ شیلنگ اگر ادھر سے ہوتی ہے تو آپ کے کارکنانوں کے پاس لڑنے کے لیے کون سے ہتھیا کرتے ہیں پیاری کر رہے ہیں ہم پیاری کر رہے ہیں ہم لڑیں گے کیونکہ یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے قانون کے تعد اٹیک کریں گے یہاں یہ کیا کر رہے ہیں ہم تو یہ تو پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں اصل میں آج ٹرائل ہمارا نہیں ہے پاکستان کی جوڈشری کا ہے پاکستانی جمہوریت کا ٹرائل ہے یہ ہمارا نہیں ہے ہم نے کوئی ابھی تا غلط کام نہیں کیا کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی پاکستان کا قانون توڑا ہو تو ہمارا یہ رائٹ ہے یہ ہمارا حق ہے پر امن اتجاج کرنا جب ایک کرپشن میں پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے اپوزیشن کا رائٹ ہو جاتا ہے اداروں کے پاس جائیں وہ اگر انصاف نہ دیں تو وہ پر امن اتجاج کریں جو ہمارا رائٹ ہے اور میں آپ کو یہ پھر سے آخر میں بات کہہ دوں یہ تحریک جانے نہیں لگی یہ پکڑے لوگوں کو ہم تکڑے لوگ ہیں مجھے جیل میں ڈالیں ہم جیل میں جائیں گے پھر نکلیں گے پھر سرکوں پہ آئیں گے پھر سرکوں پہ آئیں گے ہے